پیارہ صاحب آم کا پیڑ بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں وہ آپ نے دیکھ لیا بس جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں خیر خرید سے ہوں اور میرے رب سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں تو پیرے فالورز کافی دنوں سے میں نے ویلوک کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا ویلوک بنانے کو کیونکہ کوئی ویوز یا ریسپانس مل نہیں رہا یوٹیوب کی طرح سے اس لیے میں تھوڑا دل برداشت ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ایک کوشش اور کرتے ہیں تو اس لیے آج سے میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ لوگ انہیں میرا بھرپور ساتھ دینا ہے آپ لوگ پہلے بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں میں بہت ہی خوش ہوں اور انشاءاللہ میں بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوں تو جو بھی دیار فالورز جتنے بھی جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں نئے فالورز تو پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیش نل کو سبسکرائب بھی تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فالورز جہاں پر میں نے کچھ سارس دیکھ لی ہیں سارس جن کو ہم سریک میں بغلے بولتے ہیں تو یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر کھیت کو پانی لگا ہوا ہے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو وہ سارس دکھاتا ہوں سفید کلر میں ہے یہ بہت ہی مزہ آئے گا دوستو وہ سامنے دیکھیں سارس بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ سفید کلر میں اور یہاں پر شام ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج غروب ہونے والا ہے اور ابھی میں آپ کو سارس دکھانے جا رہا ہوں اور ابھی آپ ان کو اڑائیں گے تو بہت ہی پیارا منظر ہوگا جب یہ سارس اڑیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا اہستہ اہستہ یہ اڑنے کی تیاری پکڑ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ایک سیلفی لیتا ہوں بہت ہی مزہ آئے گا تھوڑا آپ ویٹ کریں کہ یہ اڑنا جائیں پھر ہم ان کو اڑائیں گے کیونکہ شام کا ٹائم انہوں نے گھر تو جانا ہی ہے کیا کریں گے اب یہ کھا پی کر ابھی ہم ان کو اڑائیں گے پہلے ایسا کرتا ہوں کہ میں سیلفی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارس جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ مجھے دیکھتے ہی اڑ جائیں گے میں نے کہا کہ سیلفی لے لیتے ہیں ان کے ساتھ تو سارس توڑ گئے ہیں سارس اڑانے کے بعد اب ہم تھوڑا آگے جائیں گے اس طرح میں گزر رہا ہوں فصل کے درمیان سے فصل کو لگا ہوا ہے پانی اور پیر خراب بنے کا بھی خطرہ ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر پانی ہے اور پیر خراب بنے کا بھی خطرہ ہے تو ہم احتیاط کے ساتھ آگے جائیں گے اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سورج یہاں پر کیسے غروب ہو رہا ہے دیکھیں پیارے فالو ورز بہت ہی حسین منظر ہے اور پانی لگا ہوا ہے کھیت کو یہ وہی کھیت ہے جس میں سارس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک بیلچہ بھی پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک بیلچہ بھی پڑا ہوا ہے تو ہم بیلچے کو رکھ کر آگے بڑھتے ہیں ایسا نوع کہ سورج غروب ہو جائے دیکھ کر پورا سال محنت کی ہے لیکن ویو ہے کہ آتے ہی نہیں ہیں سو پچاسے کام تو چلنے والا ہے نہیں میرے تو ابھی تک آورز بھی جو ہے نا وہ ہوئے ہیں پندرہ سو تو پندرہ سو آورز سے تو کام نہیں چلنے والا بہتر آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو ابھی میں ایک اور کھیت میں آگے ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں آم کا جو ہے نا پیڑ ہے بہت ہی پیارا سا آم کا پیڑ بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں بہتر ہے بوہیڈ کو دیکھیں ابھی بہار آنے والی ہے تو بہار میں یہ بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک کھجور کا باغ باغ نہیں ایک پودا ہے بہت بڑا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کھجور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کھجور ایسے ہے جیسے دوبائی میں برج خلیفہ پیارے دوستو وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے تو اصل میں فصلیں آگئی ہیں آگئے تو ہم میں آپ کو دکھا نہیں سکتا برحال وہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے جس کتب میری ہاتھ کا اشارہ ہے تو وہ سورج ہے تقریبا وہ غروب ہو چکا ہے تو اس ٹائم سورج غروب ہو چکا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس نلکے کو یہ دیکھیں آپ جہاں پر کسی بھائی نے نلکہ لگوایا تھا کیونکہ ہمارے ہاں پانی پانی کی کمی ہے تو اکثر لوگ فیس بلہ نلکے اس طرح کے لگا رہے ہیں اور ہمیں پانی مل رہا ہے تازہ تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نلکہ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس سے پہلے پہلے فالوورز یہ دیکھ لیں مجھے جو ہے ایک بیری نے پکڑ لیا ہے پہلے جو ہے میں اس بیری سے اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہوں یہ لیں ہم آزاد ہو گئے تو ابھی ہم چلائیں گے نلکہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کس میں پانی ہے یا نہیں ہے ماشاءاللہ پانی تو بڑا زبردست ہے اس میں بھر بھر پیا رہا ہے نلی سے پانی نکل رہا ہے نلکہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور ابھی ہم پانی پیئیں گے آپ کو میں دکھانے سے کہ میں پانی پی رہا ہوں بارل پانی میٹھا ہے اور آخر میں یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا ویلوگ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ میں محنت بھی کرتا ہوں لیکن یہ یوٹیوب ہے کہ اس کو میری ویلوگ پسند نہیں آرہا ہے حالانکہ اتنی محنت جو میں کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں برحال ابھی امید ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا انشاءاللہ ابھی ہم انشاءاللہ کام مزید کریں گے ہو سکت ہے کہ ہم آگے نکل جائیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہو اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں وسلام فرام خیزر بلوچ